کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ ایمورل نہیں ہے اور نیوز ڈیبیٹس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں تو زنا حرام ہے عورتوں کے ساتھ تعلقات حرام ہیں پھر کیسے ہور جائز ہیں ہور کیسے جائز ہے کہ اللہ جنت میں ہور دے گا یہ کیسے جائز ہے تو پہلا پوائنٹ یہ ہے ہور بیوی ہوگی ہور بیوی ہوگی قرآن کی سورہ 44 آیت 54 پڑھئی ہے اللہ نے فرمایا ہم ان کی شادی کرائیں گے ہور این سے تو ہور سے شادی کی بات آ رہی ہے آپ قرآن پڑھئی ہے نا پہلے اور متقین آلہ سرور مصفوفہ کے تقیے پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے وزوجنا ہم بھی ہور این اور ہم ان کی شادی کرائیں گے ہور این سے خوبصورت آنکھوں والی ہوروں سے ہم ان کی شادی کرائیں گے تو یعنی یہاں پر ایک legitimate relationship کی بات ہو رہی ہے illegitimate relationship والی بات یہاں پہ آپ cut out کریے اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ سب جو لوگ آج oppose کر رہے ہیں وہ لوگ obscene culture کے بارے میں کیا ان کا stand ہے obscene culture کے بارے میں آپ خود دیکھئے یہ امریکہ کے ایک مثال ہے اور ہم جانتے ہیں کہ cultural influence دنیا بھر میں آج کیا چل رہی ہے لوگ کس طرف جا رہے ہیں culturally کس طرف سے influenced ہیں دنیا بھر کے اندر تو میں آپ کو اس سامنے بات رکھ رہا ہوں کیوں کیونکہ مجھے یہاں پر ایک disparity دیکھ رہی ہے مجھے double standards دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ہور کے بارے میں بات کرنے میں ایک الگ لہ جائے لیکن دنیا کے اندر وہی culture جو آج western culture جو ایک prevalent ہے اور آج انڈیا تک آ گیا ہے وہ culture کے اندر کیا end results ہے ذرا دیکھئے ایک آپ کے سامنے یہ american government centers for disease control and prevention cdc.gov کی report ہے اس کے اندر آتا ہے کہ امریکہ کے کتنے percent لوگوں کے کتنے partners ہوتے ہیں کتنے partners ہوتے ہیں تو آپ اس کے اندر نیچے والے last line دیکھئے last line تو 28% مردوں کے 15 یا اس سے زیادہ partners ہوتے ہیں 15 سے زیادہ life partners 28% مردوں کے اور 12% عورتوں کے اور 10 to 14 partners 25% مردوں کے مطلب یہ آپ دیکھئے کہ ایک common سی بات ہے کہ ایک شخص کے کئیوں کے ساتھ lifetime میں relationships ہوتے ہیں 25 اور more دیا 15 اور more دیا ہوا ہے آپ خود imagine کریں یعنی وہ culture کو وہ لوگ غلط نہیں کہہ رہے ہیں جو آج advertisements کے ذریعے ہیں filmوں کے ذریعے ہیں جو ساری websites کے ذریعے ہیں culture آ رہا ہے youtube وغیرہ کے ذریعے بھی تو اس کو بھی غلط بولو نا جب یہاں پہ سوال اٹھاتے ہو تو آپ کو consistent ہونا چاہیے اپنی چیز کے تعلق سے لیکن آپ کو پتا ہے اسلام کے اندر جب ہور کی بات کہی گئی ہے تو آپ دیکھو کہ ہور کس کو ملے گی ذرا یہ concept کو تو understand کریے سورہ 79 verse 4041 میں آتا ہے اللہ نے کہا جو اپنے رب کے مقام سے ڈرتا رہا اپنے پالنہار کے status سے ڈرتا رہا اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا رہا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا کس کے لیے ہے جو اپنے رب کے مقام سے ڈرتا رہا اپنے نفس کو اپنے جان کو اپنے سول کو خواہشات سے بری خواہشات سے روکتا رہا ایسے شخص کو جنت ملے گی آپ خود دیکھو نا جنت کس کو ملنے والی ہے جو یہ ساری برائیوں سے دور ہو جنت جانے کے لئے آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہوگا ایمان سب سے پہلے تو سچی چیز گوڑ کے بارے میں صحیح بات بلیف کرنا ہوگا ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا ہوگا نماز پڑھنا ہوگا دن میں پانچ بار روزہ رکھنا ہوگا فاسٹ کرنا ہوگا یعنی زکاة دینا ہوگا حج کرنا ہوگا نیک کام کرنا ہوگا نیکیوں کے اندر ساری برائیوں سے بچنا ہوگا یہ سب چیزیں ہیں جو ایک انسان کے اندر ترازو ہوگا قیامت کے دن ایک طرف ساری نیکیاں ہوگی ایک طرف گناہ ہوگی نیکی بھاری ہوگی تب جا کے جنت ملنے والی ہے ایسے نہیں کہ جنت ریڈی میڈ مل رہی ہے اور ہور ریڈی میڈ مل رہی ہے بہت بڑا سٹرگل ہے وہاں تک پہنچنے کے لئے سٹرگل قرآن اور حدیث میں جو ہور ملنے کا ذکر ہے وہ کس کے لئے ہے وہ نیک لوگوں کے لئے ہے جو نیکی کریں گے ایمان کے ساتھ عمل کریں گے اچھے کام کریں گے جنت جائیں گے ایسے لوگوں کو ہور ملنے کی بات ہے کہ یہ جو آخرت کا گھر ہے یعنی جنت ہم نے ان لوگوں کے لئے بنایا ہے جو زمین میں بڑپن نہیں چاہتے نہ زمین میں فساد چاہتے آتنگوات کیا ہے فساد جو فساد آتنگوات چاہتے ان کے لئے جنت ہے ہی نہیں ہور ملنا دور کی بات ان کے لئے جنت ہی نہیں جو ایک نون مسلم کو قتل کرتا ہے جو مسلم کنٹری میں رہتا ہے یعنی کہ یہ دو کے اندر نون مسلم کی بات ہو رہی ہے میں ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو کیا دیا ہوا ہے لم یراہ رائح تل جنہ اسے جنت کے خشبوں بھی نہیں ملے گی اور جنت کی خشبی تو اس فاصلے سے ملتی ہے تو یہاں پر وہ بلون کی میں سے ہوا نکل جاتی ہے کونسا بلون جو پروپاگینڈا چل رہا ہے کہ جو آتنگواتی کو غور ملے گی آتنگواتی کو سیونٹی ٹو غور ملے گی آتنگواتی کو جنت ہی نہیں ملے گی جنت کی خشبوں ہی نہیں ملے گی جنت کا گھر ان لوگوں کے لئے ہے ہی نہیں جو زمین میں فساد فیلاتے ہیں فساد فیلانے والوں کے لئے جنرک کا گھر کسی لیے نیک لوگوں کے لیے